محترم جناب حافظ ندین صاحب تھانے انڈیا السلام علیکم آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ آپ کے ہمیں دو سوال موصول ہوئے جواب حاضر آپ نے پوچھا کہ ہم نے امام احمد رضا کی کتاب میں پڑھا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ رسول کون ہوتے ہیں درود بھیجنا ہے تو مجھے بھیجو نعوذ باللہ وضاحت فرمائیں محترم حافظ ندین صاحب یہ بالکل غلط ہے نہ جانے آپ نے کونسی کتابیں پڑھ لیا ہم نے بھی تقریبا جو کتابیں بازار میں آلہ حضرت فاضل بریلوی کی ہیں تقریبا ان کا متعلقہ کیا اور ہمیں یہ جملہ تو کہیں بھی نہیں ملا جو آپ نے نقل کرمایا اور غور کیجئے کہ آلہ حضرت فاضل بریلوی جنہوں نے مقام مصطفیٰ پر کئی کتابیں لکھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ ان کی تمہید ایمان ملائضہ فرمائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیسا ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے آپ ایک اور کتاب الامن والعلا اسے آپ ملائضہ فرمائیے بلکہ خود ان کی ہدائے کے بخشش ان کی ناتوں کو آپ اگر پڑھیں تو دیکھئے کہ انہوں نے کس قدر مقام مصطفیٰ کو اجاگر کیا ایسا شخص کے جس کی ساری زندگی نبی کریم علیہ السلام کی شان کو اجاگر کرنے میں گزری ہو اور حضور علیہ السلام پر جو لوگ تبرہ کرتے تھے کہ پوری زندگی انہوں نے حضور علیہ السلام کا اور مسلک اہل سنت کا دفاع کیا کیا وہ شخص یہ لکھ سکتا ہے کہ رسول کون ہوتے اور درود بھیجنا ہو تو مجھ ہی پر بھیجو یہ معذلہ یہ عبارت آپ کو کسی جگہ بھی نہیں ملے گی اور بلکہ میں ارز کرتا ہوں کہ یہ ایک امانت ہے آپ کے پاس میری کہ آپ اس کا حوالہ اس صفحے کو اسکین کر کے آپ ہماری ویب سائٹ پر بھیجیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ عالی حضرت فاضل بریلوی کی کسی کتاب سے یہ نہیں دکھا سکتے دوسری بات کیا آپ لوگ صحیح بخاری کو مانتے ہیں یہ سوال آپ نے کیا اگر ہاں تو اس میں سے آپ لوگوں کی ایجاد کی ہوئی بدات کا ثبوت دیجئے یہ تو بلکل مبہم قسم کی آپ نے بات کر دی کہ اپنی بدات جو ہے اس کا ایجاد کی ثبوت دیں آپ کوئی مسئلہ متعین کریں کہ آپ کے مسئلہ میں جو یہ معاملہ ہے یا یہ مسئلہ ہے اسے آپ قرآن و سنت کے روشنی میں ثابت کریں انشاءاللہ کافی اور شافی جواب جو ہے وہ آپ ہم سے لیں صرف یہ کہہ دینا کہ آپ اپنے مسئلہ کو بغاری ثابت کریں اس سے تو بات نہیں ہو آپ اس مسئلے کی نشان نہیں کیجئے کہ جو آپ کو کھٹک رہا ہو کہ یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے ہم انشاءاللہ پابند ہیں پسکی ہے زرورہ زہاد کریں